جیسے کہ آج ہم آپ کو ایسے کریم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ اپیوگ میں لائے جاتا ہے اور ڈاکٹر سب سے زیادہ پریسکرائب کرتے ہیں اور یہ کریم ہم اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کام کیا ہوتا ہے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے اس کریم کا اپیوک کہاں کس پرکار کی بیماری کس پرکار کی سمجھے میں اپیوک کیا جاتا ہے یا اسکین سے ریلیٹڈ کتنے پرکار کی سمجھے ہیں ہوتی ہیں یا کس بیماری ہوتی ہے جو اسکین پر کہاں کہاں پر اپلائی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے چلیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کریم میں کیا کیا سالٹ پایا جاتا ہے جیسے کہ جو اس میں سالٹ پایا جاتا ہے ہووی ڈون آئیوڈین سکرال فیٹ اور میٹرو نیڈا جول سالٹ پایا جاتا ہے جیسے کہ اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کریم کا اپیو کہاں پر یا اسکین سے ریلیٹیٹ کس پرکار کی سمجھے میں اپیو کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار سے کٹ لگ جانا ہے جیسے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اسکین پر چوٹ لگ جانا وہاں سے بلڈ نکلنا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ کسی بھی کارڈ سے آپ کے سرین میں چوٹ لگ جاتا ہے وہاں پر بلڈ نکلنے لگتا ہے وہاں پر گھاؤ کی سمجھ سے آ جاتا ہے تو اس پرابلم میں یہ کریم لگایا جاتا ہے یعنی یہ کریم وہاں لگانا ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سرین میں چوٹ لگ جانے پر بلڈ نکلتا ہے ہوا ہے جب ہاؤسپیٹل میں ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن کے بعد میں یہ آئیٹمنٹ لگایا جاتا ہے اس آئیٹمنٹ کا کام ہوتا ہے گھاؤ کو بھرنا جیسے اگر کسی کا پرانے سے پرانا گھاؤ ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے وہ تین چار آئیٹمنٹ لگا چکا ہوتا ہے میڈسین بھی لے چکا ہوتا ہے لیکن اس کا گھاؤ نہیں بھرتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ آئیٹمنٹ کریم دیا جاتا ہے لگانے کے لئے جس سے جو اس کے سریعے پر جکھم رہتا ہے پرانے سے پرانے جکھم کو یہ بھر دیتا ہے آسانی سے اور جیسے کی ہمارے سکین پر یا ہمارے تو چپر کسی کیڑ مکوڑے جب کٹ لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سکین پر پھوڑا پھونسی نکل آتا ہے وہاں پر گھاؤ کی سمسیہ ہو جاتی ہے خجلی کی سمسیہ ہو جاتی ہے اور خجلی کرتے کرتے ہیں وہاں پر لالی پڑ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پس کے جیسا نکلنے لگتا ہے گھاؤ ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں بھی اس کنڈیسن میں بھی اس کیریم کا اپلائی سکین پر کیا جاتا ہے یہ کیریم آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کھانا بناتے سمیں یا کوئی کار کرتے سمیں آپ کے ہاتھوں میں کٹ لگ جانا پیروں میں کٹ لگ جانا یا بوڈی میں کہیں پر کسی پرکار کا چوٹ لگ جانا وہاں پر گھاؤ ہو جانا وہاں سے بلیڈ نکلنا تب اس سمسیہ میں یہ کیریم یعنی یہ آئنٹمنٹ اس پارٹیکولر ایریا پر اپلائی کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کے اس کین سے بلیڈ آ رہا ہو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں گھاؤ ہو گیا ہو تو اس گھاؤ کو بھرنے کا کام یہ کیریم کرتا ہے یعنی یہ کیریم کا کام ہوتا ہے گھاؤ کو بھرنا یہ گھاؤ کو پوری طرح سے سکھا دیتا ہے اور یہ کافی اچھا کیریم ہوتا ہے یہ کیریم آپ کو مارکٹ میں ساٹھ سے پینسٹھ روپے میں مل جائے گا یعنی ہم ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں یہ ہر کمپنیاں اپنا جو آئنٹمنٹ کیریم ہے یہ الگ الگ پرائز میں ہر ایک میٹ کل اسٹور پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیریم لگانا کیسے ہوتا ہے جیسے کی اگر آپ یہ کیریم لگانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو ڈیٹال سے دھولیں اس کے بعد میں ساپ تولیے یا ساپ کپڑے میں اپنے ہاتھ کو ساپ کریں اس کے بعد میں جہاں پر آپ کو یہ کیریم جس اسکین پر یا جس پرٹیکلر ایریا پر آپ کو یہ کیریم لگانا ہے اس اسطحان کو آپ اچھے سے ساپ کر لیں کارٹن سے لے کے اس کے بعد میں اس گھاؤ والے اسطحان کو اچھے سے ساپ کر لیں ساپ کرنے کے بعد میں یہ کیریم آپ ہلکے ہاتھ سے نکالیں اور سکین پر اپلائی کریں جہاں پر آپ کو گھاؤ کی سمجھ سے ہے یا پھر بلڈ نکلا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے اس سکین پر لگائیں یہ کریم اس کے بعد میں آپ اپنے ہاتھ کو سابون سے دھولیں یہ کریم آپ کو دن میں دو سے تین بار لگانا ہوتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے گھاؤ کو بھرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم سب سے زیادہ پسکرائب کیے جاتا ہے یہ کریم آپریشن ہونے کے بعد میں بھی گھاؤ کو بھرنے کے لیے ڈاکٹر پسکرائب کرتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا سائیڈ افیکٹ دیکھا گیا جیسے کہ یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کے سکین پر ریٹنس کی سمجھ سے آجائے خجلی ہو جائے وہاں پر جیلن کی سمجھ سے آجائے تو ترنت یہ کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت جا کر سمپرک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ایک بار اپنی سلاح ضرور لیں ان کو اپنی دکت اپنی پریسانی بتائیں اس کے بعد میں آپ کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرچی سے اپیوگ نہ کریں